السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو اربیک اشتری گروپ آف انڈیا اربیک اشتری گروپ آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدے کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اسی طریقے سے ہمارا سپورٹ کرتے رہیے تو اربیک ایڈوانس کورس جو ہمارا ایڈوانس کورس ہے اس کا دوسرا لیکچر آج آپ کے سامنے ہے جس میں ہم جرائد مجلدات کا جو ہم نے لکھا تھا جرائد مجلدات کو آپ کو پڑھانے کی مجلدات سے کچھ عبارتیں لیں گے اور ان کو پڑھانے کی کوشش کریں گے آپ کو تاکہ آپ ان سے سمجھ سکیں اور ان کے معنی مفاہیم کو سمجھ سکیں اور ان کے عبارتوں کو سمجھ سکیں تو آج کی ویڈیو میں ہم رائد سے لے کے آئے ہیں جو مجلد اور رائد انڈیا کا مشہور مجلدہ ہے جریدہ ہے فیبرری دوہزار بیس کا یہ آپ کا ٹاپک ہے محمد قیسر حسین ندوی کا جنہوں نے تھوڑا موٹیویشنل ٹیپ لکھا ہے اس سباتو سر الفوزی والنجاح یہ ٹاپک ہے اس کا اس سباتو سر الفوزی والنجاح یعنی ثابت قدمی ثابت قدمی یہ کامیابی کا راز ہے تھیک ہے ثابت قدمی یہ اس سباتو سر الفوزی والنجاحی سر الفوزی والنجاحی کامیابی کا زینہ ہے یہ متضخر کی ترکیب ہے اس سباتو اسی طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر کئی پیرگراف ہیں ایک یہاں پر ہو گیا دوسرا حل انسان سے ہو گیا تیسرا یہاں پر چوتھا پانچھا چھے سات تقریباً سات سے آٹھ پیرگراف ہے آپ کو کیا کرنا ہے میں اس کا اردو میں ترجمہ کراؤں گا ابھی آپ کے سامنے آپ کو اس کا ترجمہ انگلیش میں ایزا ہومورک کمنٹ میں لکھنا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کوئی حل انسان سے وائے ثبت تک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ساتھ آٹھ پیرگراف ہیں ان میں سے کسی کا بھی ترجمہ آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی تصحیح کی جائے گی مجھے ٹیم ملا تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اس کی تصحیح کرنے کی اسی طریقے سے کمنٹ بیوکس تو تصحیح کیلئے ہوتا ہی ہے لوگ میں نہیں کروں گا تو بہت سارے لوگ آپ کے اس ٹرانسلیشن کو دیکھنے آئیں گے ایڈوان سربک کورس ٹھیک ہے تو چلیئے اس کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلی لائن ہے السبات عاملن پہلا پیرگراف ہے السبات عاملن اساسیون للفوزی والنجاحی والرقی والتقدم یہاں سے ہمیں پورا ایک جملہ مل رہا ہے جملہ ٹھیک ہے جس کو کہتے ہیں کہ جملہ مفیدہ کہ سبات پرسسٹنس جو ہے کانٹینیشن دوام ٹھیک ہے کنسسٹینسی استقرار ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا جو ہے عاملن اساسیون بنیادی وجہ ہے بنیادی ریزن ہے کامیابی کا اور ترقی کا اور آگے بڑھنے کا ٹھیک ہے فوز و نجاح کامیابی رقی و تقدم آگے بڑھنے کا ٹھیک ہے پروگریس کا رقی و تقدم پروگریس کا اسی طریقے سے گروئنگ کا ٹھیک ہے یعنی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں ڈٹے رہیں یہ نہیں کہ یہ ایک دن کیا اور دو دن نہیں کہ اسی کو آگے یہ بیان کریں گے کے لیے رہے اثبات عاملن اساسیون تو یہی پر بس یہ آپ کا مقتدع خبر بن جاتا ہے اثبات مقتدع عاملن اساسیون یہ آپ کا خبر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آگے ہے وَإِنَّمَا يَبْدُو فِي بِدَایَتْ اور جو وَإِنَّهُ مَا ٹھیک ہے یہاں پر وہ ہا ضمیر شان ہوتی ہے وہ حضف ہے وَإِنَّهُ مَا ٹھیک ہے ضمیر شان یہاں پر حضف ہے اکثر اس طریقے سے ضمیر شان ہیوز ہوتی ہے کہ جو وَإِنَّمَا يَبْدُو جو چیز مَا يَبْدُو جو چیز لگتی ہے یبدو معنی بدا یبدو معنی لگتی ہے ظاہر ہوتی ہے سیمز کے معنی میں آتا ہے ٹھیک ہے سیمز کے معنی میں آتا ہے وَإِنَّمَا يَبْدُو جو چیز لگتی ہے فی بدایت الامر کسی کام کی شروعات میں یعنی شروعات میں بس بدایت الامر کا مطلب شروعات میں جو چیز لگتی ہے کیا مستحیلا ناممکن ٹھیک ہے مستحیلا معنی ناممکن کلیر ہے تو مستحیلا یہ آپ کا حالت نصب میں ہے کیوں ہیں وہ آپ کو کمنٹ میں کرنا ہے پچھلی ویڈیو جب انشاءاللہ میں نے قرآت الوازحہ سے آپ سے چار سوال پوچھے دے اس میں تقریبا دو میں ایک میں تو سب نے گلتی کی ہے اور ایک میں کسی چار میں سے پورا کوئی بھی آنسر نہیں کر پایا ہے صحیح طریقے سے انشاءاللہ جب قرآت الوازحہ کی نئی ویڈیو آئے گی ٹھیک ہے اس میں اس کے جواب دیے جائیں گے آپ کے سامنے تو مستحیلا یہاں پر منصوب کیوں ہیں یہ آپ کو کمنڈ کے اندر لکھنا ہے ٹھیک ہے وَإِنَّا مَا يَبْدُو فِي بِدَایَةِ الْأَمْرِ مُسْتَحِيلًا تو مستحیل کا مطلب ہوتا ہے اِمْپوسیبل ٹھیک ہے مستحیل کا مطلب ہوتا ہے اِمْپوسیبل تو جو چیز یا جو فِي بِدَایَةِ الْأَمْرِ شروعات میں ناممکن لگتی ہے يَجْعَلُهُ اَسَّبَاتُ حَقِيقَةً يَجْعَلُهُ تو ثابت قدمی دوام اس پہ کنٹینٹی ٹھیک ہے کنسسٹینسی کیا بنا دیتی ہے اس کو حقیقت بنا دیتی ہے یعنی وہ ہو جاتی ہے کیا کر دیتی ہے حقیقت بنا دیتی ہے یعنی وہ ہو جاتی ہے يَجْعَلُهُ سَبَاتَ حَقِيقَةً تو یہ کہیں نہ کہیں ایک فریز ہے جَعَلَ جَعَلَ فَلَ اس طریقے سے یوز ہوتا ہے جیسے میں کہوں جَعَلْتَنِ انتظرُكَ کثیرًا جَعَلْتَنِ انتظرُكَ کثیرًا تم نے مجھے بہت انتظار کروایا کروایا جَعَلْتَنِ یا جَعَلَنِ اس نے مجھے انتظرُهُ کثیرًا مجھے بہت انتظار کروایا اس طریقے سے یوز ہوتا ہے تو یہاں پر بھی دیکھیں يَجْعَلُهُ سباتو حقیقتن سبات اس کو حقیقت میں پیش کر دیتا یعنی continuity کی وجہ سے جیسے پتھر پہ پانی کی بون ٹپ ٹھیک ہے پتھر پہ پانی کی بون ٹپ پتھر پہ پانی کی بون گرسی رہتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے پتھر میں گڑھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ون نجاہو دائیمن ون نجاہو دائیمن اور کامیابی ہمیشہ دائیمن کیوں آپ کا حالتیں نصب میں ہیں یا آپ کو بتانا ہے منصوبات کی کونسی منصوبات کتنے ہیں بارہ ہے نا منصوبات تو دائیمن ان میں سے کونسا ہے یہ آپ کو کمنٹ کے اندر لکھنا ہے ون نجاہو دائیمن حلیف کل من حلیفو کل من ہر اس شخص کی دوست ہے کیامیابی ہر اس شخص کی دوست ہے کون ہر اس شخص کونسا من ہوا جو حلیفو کلی تو حلیف مضاف کلی مضاف علے ٹھیک ہے کلے مضاف علے پھر مضاف ہو گیا ہے کس کا من کا تو اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے یہاں پر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں حلیفو کلی من حلیف مضاف ہے کل مضاف علے تو اگر حلیفو کل ہو صرف اور صرف تو حلیف مضاف کل مضاف علے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا آپ کا خبر بن جائے گا لیکن ہمیں اور آگے مل رہا ہے تو حلیف مضاف ٹھیک ہے مضاف کلی مضاف علے اور پھر مضاف کس کا مضاف من مضاف علے کا ٹھیک ہے تو کلی پتہ چلا کہ مضاف علے بھی ہے حلیف کا اور مضاف بھی ہے کس کا من کا کلیر ہے تو ہر اس شخص کا من کا ہر اس شخص کا دوست ہے ہر شخص کی دوست ہے من ہوا اشد سباتن جو بہت زیادہ پرسسٹینٹ ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ثابت قدم رہتا ہے من ہوا اشد سباتن کلیر ہے سباتن بھی کیا ہے یہ آپ کو کمنٹ میں لکھنا ہے سباتن کیا ہے یہ بھی آپ کو کمنٹ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں نیکش لیکچر میں جب بھی اس کا جریدے کا یا مجلے کا نیکش لیکچر آئے گا ساری چیزیں بتا دی جائیں گی لیکن آپ کو بھی دماغ لگانا ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں ٹیچر بتا دے گا بلکل سپیڈ کیا کہتے ہیں وہ اسپون فیڈنگ ہو جائے گی آپ کو چھمس میں ساری چیزیں میں دے دوں تو یہ چیز اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیز یہ چیز اچھی نہیں ہے آپ کو پہلے کوششننگ کرنا آنا چاہیے چلیں ٹھیک ہے آپ کوششن نہیں کر رہے ہیں تو ٹیچر آپ کو کوششن بنا کے دے رہا ہے کلیر ہے ٹیچر آپ کو کوششن بنا کے دے رہا ہے ابھی یہاں پہ اس پیراگراپ میں ایک چیز ہے میں اس کو آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا فہوا یوسہ ہلو تو کس کی بات ہے سبات کی بات ہے من ہوا اشد و سباتن ٹھیک ہے سباتن جو ثابت قدمی میں بہت مضبوط ہوتا ہے کامیابی اس کی دوست ہوتی یعنی وہ کرتا رہتا ہے یعنی چار دن کام کیا اور دو دن اور پھر ختم کر دیا فہوا یوسہ ہلو چلانچہ یہ ثابت قدمی کیا ہے سہلا یوسہ ہلو تسہیل معنی میک ایزی آسان کر دیتا ہے کل سعوبت ہر پرشانی کو کیا کل سعوبت ازالہ یزیلو معنی ختم کر دینا مٹا دینا ہٹا دینا ازالہ یزیلو بے فعال سے ہے ازالہ یزیلو یزیلو نہیں ہوگا یزیلو یزیلو کل اقبت ہر جو رکاوٹ کو اقبتن معنی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے سیم عبارت ہے یہاں پر بھی یوسہیلو کل سعوبت اور یزیلو کل اقبت یہ والی چیزیں ہم جب اس طرح کے پیراگراف پڑھ رہے ہوں تو یہاں سے ہم چیزیں اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بولنے کے لیے کبھی بولنا ہوں آپ کو یہ جملہ آپ لکھ کے اپنے کبھی بھی یوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک کہیں نہ کہیں پرنسپل ہے اسے بھی یوس کر سکتے ہیں کبھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہو آپ سبات پہ کچھ بتا رہے ہوں ٹھیک ہے مانا کہ آپ کو سبات پہ ہی بولنا ہو سبات پہ ہی آپ بولنا چاہ رہے ہوں کبھی آپ کو سبات پہ ہی تغریح کرنا ہو تو ہر چیز جب بھی پڑھیں اس طریقے کا مائنڈ بنا کے پڑھیں جیسے میں ہی اس طرح کی چیزوں پہ تو چلو زیادہ بولتا ہی ہوں کبھی مانا مجھے عربی میں بولنا پڑھ گیا تو یہ جملے مجھے کام دیں گے جیسے لکھنے آپ اپنے پاس وَإِنَّمَا يَبْدُو فِي بِدَایَةِ الْأَمْرِ مُسْتَحِيلًا يَجَعَلُهُ اَفْثَبَاتُ حَقِقَةً ٹھیک ہے یہ کیا ہوا یہ ایک پرنسپل بتا دیا انہوں نے کہ جو چیز آپ کی ناممکن لگتی ہے شروعات میں لیکن پرسسٹینس جو ہے آپ کی کانٹینٹی اسی طریقے سے کانسسٹینسی یہ آپ کو اس کا حقیقت بنا دیتی ہے وَإِنَّمَحِدُ الطَّرِيقَ إِلَى الْغَایَةِ اور جو ثبات ہے یہ راستے کو مقصد کے لئے ہموار کر دیتی ہے راستے کو ہموار کر دیتی ہے جو راستہ ہمیں مقصد تک پہنچاتا ہے وہ راستہ جو مقصد تک لے جاتا ہے اس راستے کو یہ ثبات ہموار کر دیتی ہے مَحَدَا يُمَحِدُ تمہیدن بابِ تفعیل سے ہے ٹھیک ہے ہموار کر دیتی ہے وَأَنَّ الْفَسْلَ فَسْلَ نہیں فضلہ ہوگا ٹھیک ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ فِي نِجَاء نَجَاحِ الْمُتَفَوِّقِينَ تَفَوَّقَ ٹھیک ہے تفوقا یو تفوقا ٹھیک ہے یعنی جو دوسروں پر ظاہر ہوتے ہیں دوسروں سے تفوق پا جاتے ہیں دوسرے سے اوپر ہوتے ہیں تو جو دوسروں سے اوپر ہوتے ہیں ان کی کامیابی کا اصل فضل کیا ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ فِي نَجَاحِ الْمُتَفَوِّقِينَ ٹھیک ہے فضل منحالت نصب میں ہے کیونکہ انہ کا اسم ہے یکمونو کیا فضل جو ہے یعنی کوئی کامیاب ہوتا ہے اس کا فضل کہاں وہ پوشیدہ ہوتا ہے کامنا یکمونو معنی چھپا ہونا پوشیدہ ہونا ٹھیک ہے ہیڈن کے معنی میں یوز ہو جاتا ہے یکمونو فی ثباتہم تو ان کی کامیابی کا جو فضل ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے ان کی ثابت قدیمی میں ان کے دوام میں ان کے جو معنی سمجھ رہے ہیں آپ اکثر مممہ یکمونو زیادہ ٹھیک ہے کس سے زیادہ مممہ یکمونو یعنی جو کامیابی ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے ان کے ثبات میں ہے کس سے زیادہ مممہ یکمونو فی مواہیوہم الطبعیہ جو ان کی اپنی فطری صلاحیتیں ہیں اس سے زیادہ ٹھیک ہے مممہ کس سے زیادہ اس سے زیادہ جو کی ان کی اپنی فطری صلاحیتوں میں چھپا ہوتا ہے اور کس میں وما یملکون من قوت اور جو ان کے پاس طاقت ہے جو ان کے پاس مرتبہ ہے جو ان کے پاس مال ہے ٹھیک ہے جو ان کے پاس مال ہے وجاہ ووسیلت اور جو ان کے پاس ذرائیں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں اس میں تفضیل کو یہاں پر بیان کیا ہے اس میں تفضیل کا مطلب کیا ہوتا ہے اس میں تفضیل کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں اس میں تفضیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو فضیلت دینا دو چیزوں میں ایک صفت پائی جا رہی ہے لیکن ان میں سے ایک میں زیادہ ہے میں کہوں آم جو ہے آم امرود سے زیادہ میٹھا ہے یا آم جو ہے سیب سے زیادہ میٹھا ہے تو گویا کی آم بھی میٹھا ہے سیب بھی میٹھا ہے لیکن کون زیادہ میٹھا ہے جس کی تفض ہم کر رہے ہیں جس کے لئے اکثر یوز کر رہے ہیں یا جس کے لئے احلا یوز کر رہے ہیں تو وہ اس میں زیادہ ہوگا جیسے یہاں پر آپ کی جو کامیابی کی وجہ ہے وہ ثبات میں بھی موجود ہے ان کی صلاحیتوں میں بھی موجود ہے لیکن زیادہ کس میں بتا رہے ہیں اس جملوں میں کہ وہ ثبات میں زیادہ موجود ہے کس میں ثبات میں زیادہ موجود ہے ٹھیک ہے اسی کو ہم سمجھتے ہیں کلیر وَأَنَّ الْفَضْلَ فِي نَجَاحِ مُتَفَوِّقِينَ يَكْمُنُ فِي ثَبَاتِهِمْ اَكْثَرَ مِمَّا يَكْمُنُ فِي مَوَاحِبِهِمْ ٹھیک ہے اِنَّ الْقُوَّةَ وَالْجَاحَ وَالْمَالَ وَالْوَسِيلَةَ طاقت جو کہانا کی ان سے بھی زیادہ ہے ان سب سے زیادہ ہے طاقت سے بھی زیادہ ہے مال سے بھی زیادہ ہے زرائے سے بھی زیادہ ہے وَإِنَّ الْقُوَّةَ طاقت مرتبہ مال منی پیسہ وَالْوَسِيلَةَ اور زرائے طاقتور ہیں کوئی ڈاٹ نہیں ہے نو ڈاٹ یہ طاقتور ہیں ان میں قوت ہے ہمیں کی کامیابی کی طرف جلدی پہنچا دیں یا ضرور پہنچا دیں لیکن سبات اقوى منہا لیکن سبات سبات ثابت قدمی ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے ثابت قدمی ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے لیکنہ لیکنہ کی وجہ سے سبات کلیر ہے سبات اس کا اسم ہوا تو جس کی وجہ سے سبات آپ کا حالت نصب میں ہے سبات جو ہے آپ کا حالت نصب میں جو چیز میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا ہم لوگ ابھی جو لکھتے ہیں وہ ایسے لکھتے ہیں کہ اگر اتنا لکھیں گے تو ہمارے فلسٹاپ کئی آ جائیں گے شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں عملے کی کیسے لکھا جائے عربک میں اس کی ہمیں جانکاری نہ ہو لیکن یہاں پہ دیکھیں ایک بھی فلسٹاپ نہیں ہے پورا جب پیراغراف ختم ہوا تب جا کے فلسٹاپ آیا ہے حالانکہ باتیں بہت جگہ پوری ہوئی ہیں اور ہم نے جو پڑا ہے انگلیش کے حساب سے کہ جہاں باتیں پوری ہوں گی وہاں یہ فلسٹاپ لگے گا لیکن یہاں پر کہیں بھی فلسٹاپ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے انسان پر لازم ہے تو یہ ایک پیراغراف ہوا اس کا کوئی ٹرانسلیشن کر سکتا ہے آپ میں اس انگلیش میں کمنٹ کے اندر پھر اس کے بعد دوسرا پیراغراف انسان کے لئے ضروری ہے تو علا کے لئے علا کا مطلب ہوتا ہے جو عربی میں یوز ہوتا ہے کہ لازم بتانے کے لئے نیسیسری بتانے کے لئے میں نے ڈٹری بتانے کے لئے جیسے علیکم علیلنسانی علیہم اس طرح سے یوز ہوتا ہے علیلرجلی علی المرأتی علیلنسائی اس طرح سے بہت سارا طالبی اس طریقے سے یوز ہوتا ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد علا ان کے ساتھ علیکم ان یہ ایک جملہ کہنے کا علیکم ان پھر اس کے بعد جملہ جس کے لئے کہا جا رہا ہے اس کے سیگا یوز کر کے آپ کو فیل مزارع لانا ہوتا ہے علیکم ان تتعرفو علیکم ان تعلمو علیہم ان یعلمو عللنسائی ان یدھبنا ٹھیک ہے عللرجال ان یدھبو سمجھ رہے ہیں ہاں اس طریقے سے تو یہ جملہ آپ بنا سکتے ہیں بولنے کے لئے بولنے کے لئے لکھنے کے لئے علل انسان ان یعرف اولا حقیقت عملی انسان کیلئے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے کام کی عملی ضمیر اسی کی طرف انسان کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اولا اولا سب سے پہلے اس کو کیوں منصوب ہے یا آپ کو کمنٹ کے اندر لکھنا ہے اولا کیوں منصوب ہے آلت نصب میں کیوں ہے یہ آپ کو کمنٹ میں لکھنا ہے کہ آدمی جان لے یعرف حقیقت عملی اپنے کام کی حقیقت کو اپنے کام کی حقیقت کو اور اپنے کام کے نیچر کو مانا آپ ایک انٹرینس اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جانے کی ہے کیا اس انٹرینس اگزام کی حقیقت کیا ہے کیا متطلبات ہیں کیا ٹھیک ہے اس کے تقاضے کیا ہیں کن چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے ہمارے اندر کس طریقے کی ایبلیٹی ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ چیزیں ہم سمجھیں نیچر کیا ہے حقیقت کیا ہے ثم مہ علیہ پھر کیا جب جان لے ثم مہ علیہ پھر اس کے لیے لازم ہے اس پر لازم ہے این یجعال الثباتا کی وہ ثابت قدمی کو یعنی جاننے کے بعد پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دے اور پھر اس کے بعد اس پر دوام بڑھتے ٹھیک ہے جیسے آپ ہی گلتی کرتے ہیں بہت سارے پڑھائی میں آپ کی جب عربک لرنگ کی بات ہوتی ہے انگلیش لرنگ کی بات ہوتی ہے آپ پانس دن سیکھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں پھر کیا سیکھیں گے دس دن پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں کیا سیکھیں گے انٹرینس اگزام کی تیاری کرتے ہیں دو پندرہ دن پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں آپ بھی انٹرینس اگزام کی تیاری کرتے ہیں تین دن پڑھا چھوڑ دیا پھر کیا کچھ نہیں کچھ نہیں ثم علیہی پھر آپ کے اس پر لازم ہے ایج علی السبات السلاحن کی وہ سبات کو بنائے ہتیار کیا بنائے ہتیار بنائے جو اس تک پہنچائے ذریعہ مانے میڈیا جو ایسا ہتیار جو اس کا ذریعہ بنے اس تک پہنچنے کا ذریعہ بنے ثابت قدمی کو اور وہ continue رکھے اپنی کوشش کو جد مانے کوشش کو یہ یوز ہوتا ہے وہ لگتار محنت کرتا رہا کہ وہ لگتار کوشش کرتا رہے وہ لگتار کوشش کرتا رہے اور کرتا رہے اس پر پابندی برتے وازبہ یوازبوں مانے پابندی برتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ریگولیریٹی کے لیے یوز ہوتا ہے یا پنکچویلیٹی کے بھی یوز ہوتا ہے وازبہ ٹھیک ہے موازبہ حتہ یس بہا امالو ہو یہاں تک کی اس کا کام ہو جائے امالو ہو کیوں پڑا میں نے امالا کیوں نہیں پڑا یہ مجھے آپ کمنٹ میں بتائیں گے حتہ یس بہا حتہ یس بہا اور یس بہا کیوں نہیں پڑا یس بہا کیوں پڑا یہ بھی آپ آپ کمنٹ میں بتائیں گے ٹھیک ہے آپ ایڈوانس والے ہیں اس لئے پوچھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں گرامر پڑ رکھی آپ نے کیا گرامر پڑ رکھی ہے تو یس بہا کیوں پڑا میں نے پھر امالو ہو کیوں پڑا ایسا کیوں نہیں پڑا کی یس بہا پڑ دوں یا امالو ہو پڑ دوں یا امالو ہو پڑ دوں ٹھیک ہے آپ بتائیں گے حتہ یس بہا امالو ہو یہ اصل ہے یہاں تک کی اس کا کام ہو جائے ذالکہ وہ کام یہاں تک کی اس کا وہ کام ہو جائے شغلن شاغلن لہو ایک ایسا کام جو اس کو مشغول کر دے شغلن ایسا کام شاغل شاغلن لہو جو اس کو مشغول کر دے اس میں شاغلن لہو جو اس کو مشغول کرنے والا ہو ٹھیک ہے یعنی ایک ہی کام بس پورا ہمجہتی کے ساتھ وَيَرْكَبْ عَلَى رَعَسِهِ اور وہ کام اس کے سر پر سوار رہے ہم یوز کرتے ہیں نا بھوت سوار ہو جانا یا کام کا کام کا خمار سوار ہو جانا وَيَرْكَبْ عَلَى رَعَسِهِ کیوں یرکبہ ہوگا وہ بھی بتائیں گے آپ یرکبہ عَلَى رَعَسِهِ اور وہ کام یعنی حَتَّى يُسْبِحَ عَمَلُهُ یَرْكَبَ ٹھیک ہے یہاں تک کی وہ کام اس کے یرکبہ عَمَلُهُ عَلَى رَعَسِهِ اس کا کام اس کے سر پر سوار ہو جائے پھر وہ چنانچہ وہ فَلَا چنانچہ یہاں کریں گے فَلَا يَقُومُ چنانچہ پھر وہ فَلَا يَقُومُ وَلَا يَقُعُدْ نَا خَلَاهُ نَا بیٹھے وَلَا يَنَامُ اور نَا سُوئِ وَلَا يَسْتَعِقِسْ اور نَجَاگِ یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اللہ کیسے ہو متفکرن فی القیام بھی اس ہی کو انجام دینے کی سوچ میں متفکرن فی القیام بھی کی اس کو انجام کیسے دینا ہے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا وہی ذہن میں چلنا چاہیے بلکل بہت اونچی بات بولی ہے بہت بڑی بات بولی آپ انٹرینس ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں بی اے کی جتنی دیر پڑا بس آپ دیکھتے ہیں جن کی فلم بھی آ چکی وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک منٹ صرف پڑھائی اس وقت نہیں ہوتی جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکہ پڑھائی اس وقت بھی ہوتی جب آپ سو رہے ہوتے ہیں جو پڑھا ہے اس کو اپنے دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں پڑھائی اس وقت بھی ہوتی ہے جب آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ اپنی پڑھائی والی چیزوں کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں ان کے ساتھ مزاق میں ہی پڑھائی اس وقت بھی ہوتی ہے جب آپ لیٹرین میں ہوتے ہیں تو پورا سبق آپ اپنا ریوائز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹوائلیٹ میں ہوتے ہیں پورا چیپٹر آپ اپنا ریوائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کی پڑھائی ہوتی ہے تو متفکرن کیا ہے متفکرن کیا ہے یہ آپ کو کمنٹ کے اندر لکھنا ہے منصوب کیوں ہیں یہ آپ کو کمنٹ میں لکھنا ہے وَلَا يَقِرُّ لَهُ قَرَارٌ اور اسے چین نہ پڑے یہ دیکھیں یہ جملہ یوز کریں وَلَا يَقِرُّ لَهُ قَرَارٌ بہت ہم نے معالمین نشاہ میں بھی یوز ہوتا ہے کہ وہ بیمار تھا رات میں تو وَلَا يَقِرُّ لَهُ قَرَارٌ کوئی چین نہیں پڑھ رہا تھا اسے تو اس معنی میں بھی یوز ہوا ہے یہاں بھی مل 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 وہ یوز ہوتا ہے پرشان ہونا تو وَلَا يَقِرُّ لَهُ قَرَارٌ اس کو کوئی چین نہیں پڑے قیام بھی کام بھی معنی ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینا کام بھی معنی کسی کام کو انجام دینا حَتَّى يُنْجِزَهُ انجزہ يُنجِزَو معنی کسی کام کو پورا کرنا اکمپلش کرنا کمپلیٹ کرنا یہاں تک کی اس کام کو پورا کر دے یعنی آپ کو ایڈمیشن مل جائے مستعینا اس میں مدد کس کی حاصل کرے فی ذالکہ یعنی اس عمل میں ذالکہ جو ہے وہ مزدر کیلئے یوز ہوتا ہے یعنی پروسس کیلئے یوز ہوتا ہے ذالکہ ٹھیک ہے جب اس طریقے سے بیچ میں کبھی آتا ہے یعنی اس میں اشارہ کی طور پر نہیں آتا ہے تو ذالکہ ایک اس میں اشارہ کی طور پر آتا ہے ذالکہ یعنی کہ ایک اشارہ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں ہادر کتاب یا ذالکہ لیکن اگر یہ بیچ میں آئے تو مزدر کے طرح یوز ہوتا ہے یعنی مزدر بتانے کے لئے ایک عمل ہو رہا ہے یعنی جو محنت ہے یعنی جو اب یہ سب کر رہا ہے یہ جو سب کر رہا ہے نا کہ اس میں لگا ہے اس میں ہمیشہ اس میں سونچ رہا ہے تو اس عمل میں فی ذالکہ اس عمل میں مزدر کا جو معنی ہوتا ہے اس عمل میں مدد کس کی طلب کرے مدد کرتے ہوئے طلب کرتے ہوئے سہارہ لیتے ہوئے کس سے ثبات سے ثابت قدمی سے مستعیناً بثباتی مستعیناً فیدالکا بثباتی حتی ینجزہو اس کی ترقیب آپ کریں گے آپ وَلَا يَقِرُّ لَهُ قَرَارٌ حَتَّى يُنجزہو مستعیناً فیدالکا بثبات اس کی ترقیب آپ کمنٹ میں کریں گے اس کی ترقیب جو ہے تو یہاں تک کی اس کو پورا کر دے سہارہ لیتے ہوئے اس عمل میں ثبات سے ثابت قدمی سے جو ثابت قدمی اس کی کامیابی کو بنا دے مؤکداً یقینی بنا دے مؤکداً مانے فلا شکا انہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اگر وہ ایسا کر لے کہ وہ بالغن غایتہو وہ اپنے مقصد کو پہنچ رہا ہوگا وہ اپنے مقصد کو پا رہا ہوگا انہو بالغن غایتہو بالغن غایتہو سمجھ رہے ہیں کچھ انہو بالغن غایتہو اس ترقیب کو مجھے ذرا سمجھا دینا ٹھیک ہے انہو بالغن غایتہو وہ اپنے مقصد کو پہنچ رہا ہوگا وَمُدْرِكُن مَا تَتْمَحُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ تَمِحَ يَتْمَحُ مَانِ خواہش کرنا ٹھیک ہے لپکنا کسی چیز کے پاس چنانچہ وہ پا رہا ہوگا اس کو مل جائے گی یا مل جائے گا جس کا وہ چیز جو اس کا نفس طلب کر رہا ہے یا اس کے نفس کو جس کی چاہت ہے ٹھیک ہے وَالْفَوْزُ وَالنَّجَاهُ دَائِمًا اور کامیابی ہمیشہ اس کے لیے ہے لِمَنْ يَسْبِر جو صبر کرتا ہے وَيَسْبُتْ اور اسی طریقے سے وہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے ٹھیک ہے وَقَدْ قَالَ نَبِيُّنَ الْكَرِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معزز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشیراً الى اہمیت الثبات اس کی اہمیت و قیمت ہی چھوڑ دیا انہوں نے ٹھیک ہے قیمت ہی ثبات کی اہمیت اور اس کی قیمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں مشیراً ٹھیک ہے مشیراً اب یہ تیسرا پیراغراف ہو رہا ہے یہ تیسرا پیراغراف میں اتنا مان رہا ہوں اس کا ٹرانسلیشن کوئی اور کرے گا آپ کسی کو بھی پورا ٹرانسلیشن نہیں کرنا ہے بلکہ ایک ایک پیراغراف کا یہ تیسرا پیراغراف ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ثبات یعنی ثابت قدمی کی پرسسٹینس کی ٹھیک ہے اسی طریقے سے پرسسٹینس کی اور اسی طریقے سے کانسسٹینسی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قلع و دیمہ ما قلع و دیمہ جو کم ہے اور اس پر دوام بختیار کیا گیا دیمہ ٹھیک ہے داوما یداویمو ٹھیک ہے ما دیمہ داما یدومو داما یدومو سے والا بنا ہے یہ ٹھیک ہے داما یدومو سے یہ فعل مجھول بنا ہوا ہے ما قلع و دیمہ داوما سے نہیں ہے بلکہ داما یدومو سے ہے نصرہ سے یعنی ثلاثی سے ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں اس کی آپ کو تصریف کر سکتے ہیں یہ دیمہ کیسے بنا ہے دوویمہ یا دیمہ کیسے بنا ہے وہ آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کلیہ رہے باقی ہم بتا دیں گے جب نئی ویڈیو آئے گی یعنی ہو سکتا ہے اسی کی حل کے لئے ویڈیو آئے خیرن ما قلع جو کم ہو اور ہمیشہ ہو کم ہو لیکن ہمیشہ ہو وہ خیرن بہتر ہے خیرن مطلب اخیر یا اخیر ہوتا ہے ممہ اس سے جو زیادہ ہو لیکن الہیاج اس کو بھلا دیا گیا ہو بہت کرا ہو دو تین دن پورے پورے چوبیس چوبیس گھنٹے پڑھائی کی ہو لیکن پھر اس کے بعد بیمار پڑ گیا اور چھوڑ دیا گیا ہو تو اس سے بہتر وَالْمَسَلْ يَقُول اور ایک مسل کہتی ہے مسل میں ہے وَالْمَسَلْ يَقُول مسل کہتی ہے مَنْ تَرَقَا جس نے دروازہ کھٹ کھٹایا مَنْ تَرَقَا جس نے دروازہ کھٹ کھٹایا وَالْلَجَّا وَالْلَجَّا لَجَّا يَلُجْجُمَانِ ٹھیک ہے ڈٹے رہنا لگے رہنا دروازہ کھٹ کھٹانے کے بعد بھاگ نہیں گئے لیکن ڈٹے رہے دروازہ کھٹ کھٹایا لجَّا ڈٹے رہے تو وَالِجَا وہ داخل ہو جاتا ہے کب تک اندر والا پرشان ہوتا رہے گا دروازہ کھٹ کھٹائی جا رہا ہے کھٹ کھٹائی جا رہا ہے آواز آیتی جاری کھولو ہلو میں فلان فلان تو دروازہ کھل جائے گا تو آپ نے اگر کوئی انٹرینس کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے کھٹ کھٹایا ہے تو اس میں لگ جاؤ جب تک کھلے گا نہیں جب تک واپسی نہیں ٹھیک ہے کوئی گیوپ نہیں کوئی چھوڑنا نہیں اس طریقے سے کلیر ہے وَقَانَ فِي مَدْرَسَتِن تَعْلِبُن اور ایک مدرسے میں ایک طالب تھا وَقَانَ فِي مَدْرَسَتِن تَعْلِبُن ایک مدرسے میں ایک بچہ تھا ایک شٹوڈنٹ تھا تَعْلِبُن ایک ایسا طالب یفوق دائیمن جو ہمیشہ اپنے ساتھیوں پر امتحان میں اوپر آتا تھا ٹھیک ہے ان سے فوقیت لے جاتا تھا تو تَعْلِبُن يَفِقُ دائیمن على اقرانی ایک ایسا طالب تھا تو آپ دیکھیں یہاں نکرہ کے بعد اگر کسی جملے کے ذریعہ صفت لائی جا رہی ہے تو وہ صفت ہوگی لیکن اگر معارفہ کے بعد کسی جملے کے ذریعہ صفت لائی جائے تو وہ حال ہوگا کبھی کسی اور جگہ پہ جب بہت اچھا سمجھانے کا ہوگا انشاءاللہ وہاں اس کی ڈیٹیل کر دی جائے گی ٹھیک ہے تو ایک اسکول میں ایک سٹوڈینٹ تھا جو اپنے ساتھیوں پر اقران ہی اپنے فیلوز پر اپنے کلاس میٹس پر امتحان میں فوقیت لے جاتا تھا ٹھیک سَعَلَهُ اَحَدُ زُمَلَائِهِ اس سے پوچھا سَعَلَهُ ہم کیا کرتے ہیں سَعَلَهُ مِنْهُ جیسے ہم عربی میں کرتے ہیں کہ سَعَلَهُ اس سے پوچھا تو سَعَلَهُ ڈاریٹ پوچھنا ہے سَعَلَنِ مجھ سے پوچھا سَعَلْتُ کہا میں نے تُس سے پوچھا تم سے پوچھا آپ سے پوچھا سَعَلْتُهُم لَئِن سَعَلْتَهُم قرآن میں ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے لَيَقُولَنَّ اللَّهُ تو کہیں گے اللہ ہے ٹھیک ہے تو سَعَلَهُ کے ساتھ کوئی صلح نہیں آتا ہے کوئی پروپورشن نہیں آتا ہے تو سَعَلَهُ اَحَدُ زُمَلَائِهِ اس کے ساتھیوں میں سے زمیل مانے زمیل کی جمع زملہ یعنی فیلو اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے پوچھا كَيْفَ تَفُوءُ عَلَى زُمَلَائِكَ فَاقَيْفُو فَاقَيْفُو دونوں یوز ہوتے ہیں تفوء کیسے تم اپنے ساتھیوں پر فوقیت لے جاتے ہو وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْكَ حالانکہ وہ تم سے زیادہ اکثر من کا تم سے زیادہ ہیں تم سے زیادہ ذہین ہیں فَتَعَنَتًا وَزَقَعَن تم سے زیادہ ذہین وفتین ہیں تم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے ان کے پاس تم سے زیادہ دماغ ہے تو فَتَعَنَتًا وَزَقَعَن یہ کیوں منصوب ہے یہ کمنٹ میں آپ صاحب کو لکھنا ہے فَعَجَابَتْ طَالِب تو اسٹوڈینٹ نے طالب علف لام کیوں آیا کیونکہ یہاں پر عربی کے انگلش میں بھی دا یوز ہوتا تو علف لام وہی ہے جو انگلش میں دا ہے کلیر ہے دیفنیٹ بنانے کے لیے علف لام عربی میں وہی ہے جو انگلش میں دا ہے کلیر ہے یعنی اس علف لام کا مطلب ہے کہ وہ خاص طالب جس کی بارے میں ابھی بات چل رہی ہے وَقَانَ فِي مَدْرَسَتِن طَالِبُن ٹھیک ہے لَا شَكَّ فِي أَنَّهُم تو جواب کیا دیا لَا شَكَّ فِي أَنَّهُم نو ڈاؤٹ ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نو ڈاؤٹ دی آر تو فی کا ترجمہ انگلش میں شاید نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ ترجمہ کیجئے گا لکھئے گا لَا شَكَّ فِي نو ڈاؤٹ وَمُسْتَ زَادَا انٹیلیجنٹ لَاکِنِّ 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 لیکن میں کیا ہوں لیکن میں ان سے زیادہ ثابت قدم ہوں اور کوشش میں محنت میں اور پڑھائی میں زیادہ دوام ہے میرا ٹھیک ہے میں زیادہ پڑھتا ہوں وہ کیا ذہین ہے پاس دن امتحان سے پہلے پڑھ رہی ہے سوچ رہیں گے ٹاپ کر لیں گے نا نا میں پوری سال پڑھائی کرتا رہتا میں کیا کرتا ہوں پوری سال پڑھائی کرتا رہتا ہوں تو یہ تیسرا پراغراف آپ کا ختم ہوا چوتھے پراغراف کی طرف ہم چلتے ہیں تو اس میں بھی ایک مثال ہی ہے وَكَانَ طَالِبٌ سِنِيٌ ایک چینی اسٹوڈینٹ ایک چینی اسٹوڈینٹ تھا قَدْ وَحَنَتْ عَزِيمَتُهُ لِتَخْصِیرِهِ الْمُتَطَابِعِ ہمیشہ لَگَتَار مُتَطَابِعَ ٹھیک ہے مُتَطَابِعَ لَگَتَارُ اس کی کوتاہی کی وجہ سے لَگَتَارُ اس کی کوتاہی کی وجہ سے اس کا ارادہ اس کی حمد ٹوٹ گئی کمزور ہوگی وَحَنَا وَحَنَا مَانِ کمزور ہوتا ہے وَحَنَا يَحِنُ کمزور ہونا مَنْ يَحُن يَسْهُ لِلْحَوَانُ عَلَيْهِ ٹھیک ہے وہ اس میں سے نہیں ہے وَحَنَا يَحُنُ مَانِ کمزور ہونا اس کی حمد جو ہے کمزور پڑ گئی کیوں ہمیشہ لَگَتَار لِتَقْسِيرِ اس کی کوتاہی کی وجہ سے وَرُسُو بِهِ الْمُتَوَاصِل الْلَگَتَار فیل ہونے کی وجہ سے رَسَبَا يَرْسُبُ مَانِ فیل ہونا رُسُو بِهِ مَزْدَرَ ہے اس کے لَگَتَار فیل ہونے کی وجہ سے امتحان میں ٹھیک ہے یہ کیا ہوا فَرَمَا بِكِتَابِهِ جانباً تو اس نے کتابوں کو ایک سائیڈ فیں کا کتابوں کو ایک سائیڈ فیں کا وَحُوَ مُسَابُن اس حالت میں کی وہ مُسَابُن بِالْقَنُوتِ وَلْيَاسِ وہ نا امیدیوں سے گھرا ہوا تھا ڈس آپوائنٹ تھا اپنے آپ سے ٹھیک ہے قنوت نا امیدیوں سے گھرا ہوا تھا نا امید تھا مُسَابِن بِالْقَنُوتِ یہ جملہ یاد کر سکتے ہیں آپ فَرَمَا بِكِتَابِهِ جانباً اپنی کتابوں کو رَمَا بِهِ یوز ہوا ہے رَمَا بِهِ وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا آپ نے نہیں فیں کا جب فیں کا لیکن اللہ نے فیں کا دھول ان کے آنکھوں میں وَهُوَ مُسَابِن بِالْقَنُوتِ وَلْيَاثِ ثُمَّ حَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَتُن یہ تو ہے ہی فیرز پھر کیا ہوا اس کی نظر پڑی اس کی توجہ ہوئی اس کی نظر پڑی ایک چیز کی طرف حَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَتُن یعنی اس سے یہ فکرہ ہے فکرہ ہے فیرز ہے اس میں کیا ہے الْتَفَتَعِلَى اچانک اس کی توجہ مفضول ہوئی ایک جانب حدثان التفتہ اچانک اس کی توجہ مفضول ہوئی ایک طرف تو حَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَتُن حَانَتْ مِنْنِ الْتِفَاتَتُن اس طریقے سے کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فرعات کس طرف چنانچہ اس کی توجہ اس جانب مفضول ہوئی کہ فرعہ امراتن مسکینتن اس نے ایک بیچاری عورت کو دیکھا امراتن مسکینتن ایک بیچاری عورت کو دیکھا تسقل قدیبن حدیددن ایک لوہے کی ایک لوہے کی صلاح کو وہ صاف کر رہی ہے اس کو صاف کر رہی ہے اس کو گھس رہی ہے کس پہ علا حجرن پتھر پر لتسنع منہو تاکہ اس سے بنائے ایک سوئی عبراتن مانے سوئی بنائے چنانچہ اس بچے نے اس بچے کو اچھا لگا راہو اس کو بہترین لگا وہ ماراہو جو اس نے دیکھا فرراہو ماراہو یہ بھی فیرس کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں چنانچہ اس کو اچھا لگا جو اس نے دیکھا کس کو دیکھا عورت کے صبر کو اس کے ثبات کو کی لگاتار اس آپ کے لوہے کی لوہے کی تو لگا لوہے کی سریعہ سے وہ اس کو گھس رہی تھی ٹھیک ہے اس کو صاف کر رہی تھی تاکہ اس سے آپ کا یہ سوئی بنا لے ٹھیک ہے تو اس کو یہ پسند آیا چنانچہ جو مایوس ہو چکا تھا وہ اپنے سبق کی طرف لوٹا بِعَزْمِنْ اَشَدَّا ایک ایسے عزم کے ساتھ جو بہت طاقتور تھا وَحِمَّتٍ اَقْوَا اور بہت جوش ولولے حمت کے ساتھ جو بہت طاقتور تھی وہ ایسی حمت ایسا ارادہ لا تعریف الفطور جس میں کوئی سستی نہیں فطور مانے فَتَرَعِفْتَرُمْ مانے قرآن میں یوز ہوا ہے کوئی سستی نہیں فَنَجَحَ چنانچہ وہ کامیاب ہو گیا وَأَصْبَحَ مِنْ آَدَمِ عُلَمَاءِ السِّينَ اور چین کے بڑے علماء میں سے ہو گیا وَأَصْبَحَ مِنْ عُلَمَاءِ السِّينَ یہ ہمارا چوتھا پیراغراف ختم ہوا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پانچ میں پیراغراف وَحَاذَا مَحْمُودَ الْغَزْنَبِي اور یہ محمود غزنبی وَحَاذَا یہ عربی کی بارت ہے محمود غزنبی یہ محمود غزنبی اور یہ محمود غزنبی البطل المجاہد جو بہادر ہیں مجاہد ہیں بڑے مجاہد ہیں جنہوں نے تقریبا سترہ سے یقرب مانے جو اباؤٹ انگلیس میں تقریبا یقرب مانے جنہوں نے کیے تقریبا حملے مارکتن جنگے لڑی قاما بی مارکتن جنگے لڑی یا حملے کیے بلکہ جنگے لڑی قاما بی مارکتن جنگے لڑی ہندوستان کے ساتھ ٹھیک ہے تقریبا کتنی سترہ جنگے سبعہ من سبعہ اشرت مارکتن ٹھیک ہے من سبعہ اشرت مارکتن لیکن لَمْ يَنْجَحْ فِي هَدَفِهِ لیکن وہ اپنے ہدف میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے وَقَادَ أَنْ يَعِسَ وَيَقْنُتَ اور قریب تھا کہ وہ مایوس ہو جائیں نا امید ہو جائیں وَقَادَ جَعْلِسَنْ فِي مَقَانٍ اور وہ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے مقانن ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے مفکرن سوچ رہے تھے فِي الْغَزْوِي دیکھیں یہ جالسن بھی منصوب ہے یہ مفکرن بھی منصوب ہے دونوں کو بتانا ہے کہ دونوں منصوب کیوں ہیں جالسن کیوں ہیں مفکرن کیوں ہیں یہ آپ کو بتانا ہے فِي الْغَزْوَا ٹھیک ہے غزوے کے بارے میں سوچ رہے تھے فَقْرَ فِي یوز ہوتا ہے فَقْرَ فِي فَقْرَ تو فِي الْأَمْرِ میں نے آپ کے معاملے میں فَقْرَ تو فِي رَائِمْ امرِق میں نے آپ کے معاملے میں غور کیا تو فَقْرَ فِي سلا کے ساتھ آتا ہے فَرَا نَمْلَتًا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی چونٹی دیکھی یہ پانچمہ پرگراف ہے کوئی اور تجمع کرے گا تو ایک چھوٹی سی چونٹی دیکھی سغیرتن چھوٹی سی موصف سپت ہے نَمْلَتًا سغیرتن فِي فَمِحَا اس کے موں میں ذرَّتن ذرَّا ایک چھوٹا سا کوئی ٹکڑا ہے ذرَّتن چھوٹا سا ٹکڑا ہے غزا کا کھانے کا کانت تسعُدو تسعیدہ یا سعیدہ یا سعیدہ یا سعیدہ یا سعیدہ ہوگا ٹھیک ہے باب سمیہ سے جو چل رہی تھی سغیرتن کانت تسعُدو سغیرتن کانت تسعُدو یہ صفت ہوگی ٹھیک ہے کانت تسعُدو جو چل رہی تھی مَا ذرَّتِهَا اپنے اس کھانے کے ساتھ الالفوق اوپر الالفوق اوپر کی طرف جو اوپر کی طرف چل رہی تھی لَمْ تَسِلْ الَا مَنْزِحَ الْمَقْصُود وہ اپنے جہاں تک اسے پہنچنا تھا مقصود جہاں کا ارادہ ہے جہاں کی جگہ ہے اس تک نہ پہنچ سکی حتی یہاں پہنچ پاتی ہے یہاں تک کی سَقِت سَقَتَ يَسْقُتُ تَسْقُتُ ذُرَّتُ مِنْفَمِحَا یہاں تک کی وہ ٹکڑا ہے کھانے کا چھوٹا سا وہ اس کے موں سے ذَرَّتُ مِنْفَمِحَا گِرْ جاتا ہے ٹھیک ہے مِثْقَالَ ذَرَّتٍ وہی ذرہ ہے اور کچھ نہیں ذرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک ذرہ وہ چیز ہوتی جب آپ کہیں دیکھیں گے سورج کی اس میں کھڑے ہوں گے تو کوئی چیزیں پتنگی بغیرہ وہ نظر آئیں گے آپ کو ٹھیک ہے ذرَّتُ مِنْفَمِحَا تو اس کے موں سے گر جاتا ہے فَتَنْزِلُ اِلَتْتَحْتِ پھر اس کے بعد وہ نیچے اترتی ہے تزلو لکھا ہے لیکن تنزلو اِلَتْتَحْتِ تو وہ نیچے اترتی ہے ٹھیک ہے وَقَانَتْ فَعَلَتْحَا قَذَا وِاستِمْرَارٍ اور اس نے اس طریقے سے کئی مرتبہ کیا لگتار ایسی کرتی رہی حتی نجحت فی غایتِہا یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی بَعْدَ كَرَّاتٍ وَمَرَّاتٍ کئی مرتبہ کے بعد کئی مرتبہ کے بعد فَعْتَبَرَ بِهَا الغَزْنَوِي تو غزنبی نے اس سے عبرت حاصل کی عِتَبَرَ بِهَا فَعْتَبَرَ بِهَا الغزنبی تو غزنبی نے اس سے عبرت حاصل کی نصیت حاصل کی وَسَمَّمَ الْعَزْمَا اور اپنا ارادہ پختہ کر لیا سمما یسممو تصمیم مانے ارادہ پختہ کر لینا حملے پر سمما علا کہ میں نے سممت العزم وَإِذَا عَزَمْتَا جب تم ارادہ پیدا ارادہ کرلو فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ کہا ارادہ کرلو مطلب کام کرنا ہے پھر دڑ جاؤو پھر محنت میں پھر وہ اللہ کی اوپر چھوڑ دو اپنا کام جو کرنا وہ کرو وَسَمَّمَا يُسَمِّمُو تَصمیم باب تفعیل سے ہے تو یوز ہوتا ہے سمممت العزم علا کسی چیز پر ارادہ پختہ کرنا تو انہوں نے ہندوستان پر حملے کا ارادہ پختہ کیا المرت السابعہ کونسی مرتبہ ستروی مرتبہ وَنَجَحَا فِي غَايَتِهِ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا نجحا فی وَانْتَصَرَ عَلِ الْحِند اور ہندوستان پر فتح حاصل کی انتصرہ معنی ہوتا ہے فتح حاصل کرنا کامیاب ہونا جیت جانا وَانْتَصَرَ عَلِ الْحِند ہندوستان پر جیت حاصل کرنا اِنَّ الْمَسَائِبُ وَالْعَقَبَاتِ یہ مسائب یہ پرشانیاں یہ عبشتکلز جو انسان کے اِنَّ الْمَسَائِبَا وَالْعَقَبَاتِ کیوں ہوگا یہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے اللَّتِ تَعْتَرِضُ سَبِيل جو آتی ہیں اعترض ہے یا اعترضو مانے پیش آتی ہیں جو انسان کے سامنے چھٹا ہے اِنَّ الْمَسَائِبَ وَالْعَقَبَاتِ یہ پرشانیاں جو انسان کے سامنے آتی ہیں تَعْتَرِضُ اَعْتَرَضَ یا اعترضو سبیل الانسان انسان کے راستے میں کثیرتن یہ بہت زیادہ ہیں لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَاه ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا یہ بھی آپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں اپنے بولنے کے لئے ہر انسان کو یہ ٹاپک ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں پرشانیاں آتی ہیں یا اگر ہماری زندگی میں پرشانیاں نہیں بھی آ رہی ہیں کم آ رہی ہیں تو کبھی کبھی دوسرے کو سمجھانا ہوتا ہے ارے آپ کی زندگی میں زیادہ پرشانیاں آ رہی ہیں تو اِنَّ الْوَسَائِبَا وَالْعَقَبَاتِ الَّتِي تَتَعْرَّضُ سَبِيلَ الْإِنسَان کثیرتن لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى ٹھیک ہے اتنی ہیں لَا يُزَلِّلُهَا وَلَا يُزِلُهَا تو اب ان پرشانیوں کو ختم نہیں کرتا ہے ظلللہ يُزَلِّلُلُم مانے ہوتا ہے ہلکہ کر دینا ہموار کر دینا رسوہ کر دینا ٹھیک ہے زلیل کرنا بولتے ہیں نا زلیل کر دینا ختم نہیں کرتا ہے وَلَا يُزِلُهَا ان کو مٹا نہیں مٹاتا ہے نہیں راستے سے ہٹاتا ہے کون صرف ثبات ثابت قدمی ہی ان کو راستے سے ہٹا پاتی ہے ہم کیا ہے ہمیں پرشانی آئی ہم نے چھوڑ دیا ختم بات تو پرشانی نے گویا کہ ہم پہ غالب آگئی لیکن پرشانی آنے کے بعد بھی ہم اس پہ ڈٹے رہے تو گیا کہ ہمارے ثبات نے پرشانی کو ہٹا دیا وَقَدْ تَمُرُّ بِالْإِنسَانِي لَحْوَاتٌ اور انسان پر کبھی کبھی ایسے اوقات لمحات ایسے مومنٹس آتے ہیں یَدُبُّ الْيَعْسُ فِيحَا اس میں اس کے اندر آپ کی مایوسی سرائت کر جاتی ہے جان بوچ کر نہیں ایسے حالات آ جاتے ہیں دبا یا دبو مانے دبا یا دبو مانے دھیرے سے کسی چیز کا گھس جانا اپنے اندر یَدُبُّ الْآَسُ فِيحَا مایوسی انسان کے اندر فیحا کسی ہوگا فیحا یعنی ان لحظات میں ان مومنٹ میں انسان کے نفس کے اندر یَدَبَّيَ دِبُّ الْآحُ گا دبا یا دبو الْآحُ گا انسان کے نفس کے اندر مایوسی چلی جاتی ہے وَتَخُورُ وَقْوَاهُ اور اس کی جو طاقت ہے اس کی انرجی ہے جو اس کی فورس ہے وہ آپ کی کم پڑ جاتی ہے کمزور پڑ جاتی ہے خارہ یا خورمانے کمزور پڑنا کمزور ہونا ٹھیک ہے وَتَتَلَاشَ آمَالُهُ اور اس کی امیدیں ساری بکھر جاتی ہیں رغم کلی تمام کوششوں کے باوجود ہر اس چیز کے باوجود مَا بَضَلَهُ مِن جُهُدٍ بَضَلَهُ مِن جُهُدٍ مَعنے بَضَلَلْ جُهُد بَضَلُ الْجُهُدِ مَعنے ہوتا ہے کوشش کرنا کوشش صرف کرنا ٹھیک ہے میک افٹ پُٹ افٹ یہ آتا ہے ٹھیک ہے بَضَلَهُ مِن جُهُدٍ جو اس نے کوششش کی ہے وَغِنَائِن غِنَا نہیں عَنَا ہے اور مشقت برداشت کی ہے ٹھیک ہے ان تمام کے باوجود یعنی بہت زیادہ محنت کی تھی اس کے باوجود بھی ایسے حالات آتے ہیں کہ ہم فیل ہو جاتے ہیں لگتا تھا کہ محنت بہت کی تھی فیل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسی مایوسی گھڑ جاتی ہے انسان کے اندر لیکن الرجل العظیم لیکن جو گریڈ پرسنس ہوتے ہیں لَا تَثْبُتْ وَعَزِيمَتُهُ تو ان کی جو ارادہ ہے وہ ہلکا نہیں پڑتا ہے کمزور نہیں ہوتا ہے بَلْ يَعُود بلکہ ان کا جو بڑا آدمی کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے مُوَاسَلَةٍ قَفَّاحَا تو وہ لگاتار کوشش کی طرف لوٹتا ہے وَلَا بِدَّ اور جب ایسا کرتا ہے تو وَلَا بُدَّ وَلَا بُدَّ کوئی چارہ نہیں ہے یعنی پھر ضرور ہر قیمت پہ لَا بُدَّ مِنْ اَنْ يُتَوِّجَ عَمَلُهُ کی اس کا عمل جو ہے اس کو تاج پہنائے توجہ یتویجو معنی تاج پہنانا کروننگ ٹھیک ہے اس کو تاج پہنائے بننے جہاں کامیابی کا یعنی پھر ضرور بہ ضرور جب وہ ایسا آدمی لگاتار کوشش کرتا ہے لگاتار عمل کرتا ہے تو اس کا عمل جو ہے اس کا کام جو ہے اس کو کامیابی سے ہم کنار کراتا ہے لَأَنَّ جَمِعَ الْمَصَائِبْ وَالشَّدَائِدْ کیونکہ تمام مصیبتیں اور پرشانیاں ترمی بسلاحیہ یہ اپنے ہتیاروں کو فینک دیتی ہے ٹھیک ہے ہتیاروں کو ڈال دیتی ہے ثابت قدمی کے سامنے اب یہ ہمارا ساتھ میں پر اگراف ہے لاشت جو آپ کے انگلیس میں ترجمہ کرنا ہے لَاکِن لَاکِن مَعَلْ أَسَفِ الشَّدِيد بہت ہی افسوس کے ساتھ اَسَفِ الشَّدِيد بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بھی آپ اپنے بولچال میں یوز کر سکتے ہیں لکھنے میں لَاکِن مَعَلْ أَسَفِ الشَّدِيد ٹھیک ہے بِأَنَّ كَسِيرًا مِّنَ الطُّلَّاب کی بہت زیادہ یعنی بڑی تعداد طلبہ کی سٹیوڈینٹس کی یکفرونا اکثرہ یکفرو اکثرہ من یوز ہوتا ہے بہت زیادہ کہ فلا چیز اکثرہ من طعام من اکل ٹھیک ہے اس طریقے سے کہ بہت زیادہ مشورہ کرتے ہیں کس سے اساتذہ سے من مشہورت اساتذہ سے بہت زیادہ مشورہ کرتے ہیں کس کے تعلق سے اسٹڈی کے تعلق سے مطالعے کے تعلق سے ٹھیک ہے ٹیچر بتا بھی دیتا ہے لیکن جب ٹیچر نے بتایا وَلَا يُسْبِتُونَ عَلَيْهَا تو اس پر ثبات نہیں کرتے ہیں اس پر دوام نہیں بڑھتے ہیں وَلَا يَسْتَمِرُونَ فِيهَا اور لگتار اس کو نہیں کرتے ہیں ٹیچر نے بتایا فلا فلا کرنا پانچ دن کیا ختم وَلَا يُخْثِرُونَ مِن دِرَاسَتِ الْقُتُبِ اور کتابوں کو پھر زیادہ نہیں پڑھتے ہیں بہت زیادہ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں وَلَا يَسْتَعِبُونَ اس طعب آمانے پورا مکمل کرنا پورے طریقے سے کسی چیز کو پڑھ دینا پوری طریقے سے کسی چیز کو گھیر لینا وَلَا يَسْتَعِبُونَ کتاباً اور کسی کتاب کو بھی مکمل نہیں پڑھتے ہیں وَلَا يُقْرِرُونَ مُطَالَعَتَهُ اور نہ ہی اس کا دوبارہ مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ کوئی کتاب اگر پڑھ رہے ہیں آپ اچھی لگ رہی ہے تو پورا پڑھئے اور پھر جب اچھی لگی ہے تو دوبارہ بھی پڑھئے ٹھیک ہے عبالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تھا کہ آپ قلیلہ دمنا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور بہت مرتبہ آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے کیونکہ بہترین کتاب ہے تو جو اچھا لگ رہا ہے اس کو پورا پڑھئے اور بار بار پڑھئے وَلَا يُقْرِرُونَ مُطَالَعَتَهُ اور اس کا مطالعہ بار بار نہیں کرتے ہیں کر را يُقرر رو تقریر معنی بار بار کرنا مطالعہ بار بار مطالعہ کرنا بل اذا تأثرو لیکن کیا ہوتا ہے ان کی حالت اذا تأثرو بخطبت خطیب جب کسی کے موٹیویشنل کی سپیکر کے موٹیویشن سے متاثر ہو جائیں یا کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے یا کسی ٹیچر کے لیکچر سے یا کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے اگر وہ متاثر ہو جائیں کوئی سمجھا رہا ہے غیرو نظامہ دراستہ ہوتا کیا ہے مشورہ زیادہ کرتے ہیں کسی ایک ٹیچر سے مشورہ کیا اہلی بات تو بہت کم پڑتے ہیں پورا مطالعہ نہیں کرتے ہیں پھر ابھی پورا پڑا بھی رہی تھا چھوڑ دیا پانس دن کے بعد دس دن کے بعد دوسرے سے مشورہ کر لیا دوسرے کی تقریر سن لیا دوسرے کا لیکچر سن لیا دوسرے کی موٹیویشن سن لیا اب دوسرے کے سننے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں غیرو غیر ہے جو غیرو تییر مانے بدلنا نظامہ دراستہ اپنی اسٹڈی کا جو ٹائم ٹیبل ہے جو نظام بنا رکھا تھا جو سسٹم بنا رکھا تھا اس کو بدل دیتے ہیں ونشغلو اور یہ بزی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بیما اشارہ الہیہا اولائے یہ ان خطیب نے ان وعیس نے ان مدرس نے ان ناسے نے جو نصیحت کی ہے جس کی طرح اشارہ کیا ہے اس میں مشغول ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مشغول ہو جاتے ہیں تو ان کی سبباریکیوں کو آپ سمجھیں ٹھیک ہے ان سبباریکیوں کو آپ سمجھیں مشورے کے فوائد کا مجھے انکار نہیں ہے میں انکار نہیں کرتا وقیمتہا اور اس کی قیمت کا وہ اہمیتا اور اس کی اہمیت کا بل اؤکد علی الدراسہ بلکہ میں فوکس میرا کیا ہے میرا فوکس ہے کہ اسٹڈی کریں مطالعہ کریں جس استاز نے بھی آپ کو مشورہ دیا ہے اس نے جو بتایا ہے اس میں پڑھیں اس میں مطالعہ کریں لیکن المشورہ وحدہا کیونکہ جو صرف مشورہ ہے صرف مشورہ اور کچھ نہیں لا تکفی کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ ہم پوٹن افرٹس کریں ٹھیک ہے ہم اپنی کوششوں جو مکسفہ بہت بھاری کوششیں ہیں ان کو ڈالیں کوششیں کریں وَوَسْلِ اللَّيْلِ بِالنَّهَار رات کو دن سے ملا دیں یعنی اتنا پڑھیں کہ رات پڑھتے پڑھتے دن ہو جائے فی مزمار الدراسہ اس تعلیم میں اور اسی طرح سے پڑھنے میں جیسا کہ شاعر نے کہا بِقَدْرِ الْقَدِّ تُکْتَسَبُ الْمَعَالِي بِقَدْرِ الْقَدِّ تُکْتَسَبُ الْمَعَالِي جتنی کوشش ہوتی ہے کوشش کے بقدر جو ہے بِقَدْرِ الْقَدِّ تُکْتَسَبُ الْمَعَالِي وَمَنْ تَلَبَ الْعُلَى سَحْرَ الْلَيَالِ اور جو بلندی کو چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے جو بلندی کو چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے تو یہ لیکچر کیسا لگا ضرور بتانا اس طریقے کے اور لیکچر انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کمنٹ کرنا ہے اور جتنا بھی ہومورک میری طرف سے دیا گیا ہے خاص کا ٹرانسلیشن اور بیچ میں کچھ اراب وغیرہ پوچھے گئے ہیں وہ آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں شکرا جزیلا جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا